امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم کہہ رہے ہیں calculus with analytic geometry exercise number 3.3 ہے اس کا question number 8 ہے آپ کے پاس limit x goes to infinity e x minus 2 cos x plus e to power minus x over x sin x پیچھے میں نے آپ کو کچھ limits بتائیں تھے اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھیں تو اس سے پچھلی ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس کون سی فارم آجائے تو ہم l lupital rule use کرتے ہیں اگر تو آپ کو اس سے پچھلی ویڈیوز چاہیں گے آپ کو بھی گھرنا ہے میری ویڈیو سے تھوڑا سا نیچی آئیں آپ کو اس طرح کا icon نظر آئے گا ساتھ online math learning لکھو گا اس icon پہ click کر لیں جو ویڈیو سے نیچی icon آ رہا ہے یہاں آپ کیا کریں youtube پہ آئیں youtube پہ آکے یہاں پہ آپ search کریں گے online math learning online math learning جیسے ہی آپ کے پاس open ہوگا آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا نیچی آ جانا ہے یہ ریکھیں یہ online math learning ہے آپ اس پہ click کریں گے اس پہ click کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے interface آپ کے پاس آ جائے گا آپ نے تھوڑا سا نیچی آ جانا ہے یہ دیکھیں multiple playlist آپ کے پاس calculus with analytic geometric complete notes یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ نہیں ملتے تو آپ playlist میں آ جائیں playlist میں بھی آپ کو complete جو ہیں وہ playlist مل جائیں گی playlist کے option میں بھی آپ کو اس طرح کا playlist مل جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ کو تھوڑا سا نیچی آنا ہوگا تو یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں second year کی stat ہے یہ discrete math ہے first year کی stat ہے mathematical method ہے یہ calculus ہے ٹھیک ہے آپ play all پہ click کریں گے play all پہ click کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس different videos ہیں یہاں سے تھوڑا سا نیچے آتے جائیں تو آپ کو complete book یہاں پہ stat اس کی calculus کی مل جائے گی آتے ہیں questions کی طرف اب یہاں پہ دیکھیں solution میں اگر یہاں پہ آپ e کی جگہ zero put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے e کی پاور zero آپ کے پاس one آ جائے گا minus two کو zero میں آپ جب x لگہ zero put کریں گے کو zero one ہوتا ہے یہاں پہ اپنے پاس one آ جائے گا ٹھیک ہے plus p کی پاور minus zero zero کے ساتھ minus ہو یا plus ہو وہی فرق نہیں بڑھتا e کی پاور zero آ جائے گی equivalent to one کے آپ دیکھیں یہ والا one اور یہ والا one ملکہ two بنائیں گے two میں ساپ two کو minus کریں گے تو آپ کے پاس zero آ جائے گا ٹھیک ہے پھر یہاں پہ آپ zero put کریں گے ٹھیک ہے یہ ساری time zero آ جائے گی یعنی ان کے آپ کے پاس zero by zero form آ جائے گی اب اگر آپ کے پاس zero by zero form آ جائے گی تو ہم l lupital rule use کرتے ہیں l lupital rule میں کے کرتے ہیں اوپر بھی آپ نے derivative لے لینا ہے نیچے بھی آپ نے derivative لے لینا ہے یعنی کہ یہاں پہ بھی آپ نے d over dx apply کر دینا ہے اور نیچے بھی آپ نے d over dx apply کر دینا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ لکھیں گے using l lupital rule اس پہ بھی derivative اور اس پہ بھی آپ derivative apply کر دیں گے ہمارے پاس یہ limit تھی zero by zero form آ گی using l lupital rule اوپر پہ derivative apply کر دیں گے اب اوپر دیکھیں derivative جب لیں گے ex derivative آپ کے پاس ex ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب minus two آپ کے پاس as it is آ جائے گا cos x derivative ہوتا ہے minus sin x sin x ایک یہ والا minus اور ایک جو اس کے ساتھ minus آئے گا ملتے ان دونوں نے plus بنا دیا ہے اب plus e کی پاپر minus x e کی پاپر minus x derivative e کی پاپر minus x ہی ہوتا ہے لیکن again آپ minus x derivative لیں گے تو آگے minus 1 آ جائے گا جن کے minus 1 کو جب آپ اس plus سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا minus e کی پاپر minus x آپ کے پاس آ گیا minus e کی پاپر minus x اب آپ نے نیچے derivative لیں گے اب دیکھیں یہاں بھی آپ کے پاس دو values ہیں x اور sin x دونوں x کی values ہیں تو آپ product rule لگائیں گے x آپ کے پاس as it is آ گیا sin x کا derivative آپ کے پاس cos x آ جائے گا next plus آئے گا sin x آپ کے پاس as it is آ جائے گا x کا derivative آپ کے پاس 1 آ جائے گا آپ 1 آگے لکھنے پھر 1 سے multiply کریں گے تو sin x ہی آ جائے گا اب دیکھیں آپ نے اس میں limit put کر کے دیکھنی ہے اس میں limit put کرتے ہیں e کی پاپر 0 1 ہو جائے گا sin 0 جو ہے وہ 0 ہوتا ہے تو یہ term 0 ہو جائے گی آپ کے پاس اس میں آپ put کریں minus e کی پاپر جب minus 0 ہوگی یعنی کہ e کی پاپر 0 آ جائے گا وہ equivalent to 1 کی ہوتا ہے تو 1 اب دیکھیں یہ 1 اس 1 سے cancel ہو گیا اوپر آپ کے پاس 0 آ گیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ put کریں x کی جگہ 0 آ جائے گا تو یہ ساری term 0 ہو جائے گی sin 0 0 ہوتا ہے یہ term بھی 0 یعنی کہ آپ کے پاس 0 by 0 form آگی آپ لکھیں گے 0 by 0 form ہے again using alupital rule اب آپ نے اس پہ alupital rule use کرنا ہے اوپر بھی derivative لیں گے نیچے بھی derivative لیں گے limit x goes to 0 as it is آگی اب ex کا derivative آپ کے پاس exe ہوتا ہے plus sin آپ کے پاس as it is آ جائے گا 2 بھی آپ کے پاس as it is آئے گا sin x کا derivative ہوتا ہے cos x 2 cos x آ گیا اب e کی پاپر minus x کا derivative e کی پاپر minus x ہوتا ہے لیکن again minus x کا derivative لیں گے آپ تو minus 1 آ جائے گا اب یہ والا minus اور یہ والا minus ملکے plus آپ کے پاس آ جائے گا اور e کی پاپر minus x as it is آپ کے پاس آ گیا اب نیچے ہے x کوز x اس پر پروڈیکٹ رول لگے گا x آپ کے پاس ایسٹیز آئے گا کوز x کا ڈیریویٹیو لیں گے x ویسے ہی آگیا کوز x کا ڈیریویٹیو لیا مائنس سائن x آگیا اب وہ آگے پلس کا سائن آئے گا پلس اب آپ کے پاس کوز x ایسٹیز آئے گا ٹھیک ہے x کا ڈیریویٹیو لیں گے 1 نہ جائے گا 1 ہم نہیں لکھ رہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس ختم ہوگی بائلوو لیں گے پلس سائن x کا ڈیریویٹیو باتا ہے کوز x اس کی جگہ آپ کے پاس آگیا کوز x اب آپ نے اس میں لیمیٹ پوٹ کر کے دیکھنے ہو کوز zero 1 آپ کے پاس 1 آجے گا یہ 2 آپ کے پاس ایسٹیز آجے گا پلس ایکی پاور مائنس ایکس یعنی کہ 0 پٹ کریں گے مائنس 0 ہو جائے گا مائنس پلس فرق نہیں ڈالتا 0 پہ ek bower 0 آپ کے پاس 1 نہیں آجائے گا یعنی کہ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے پاس 0 بائی 0 فارم نہیں آ رہی 1 اور 2 3 اور یہ 4 آگیا آپ کے پاس اس میں آپ 0 پٹ کریں گے کہ 0 ہو جائے گا 2 0 1 ہوتا ہے 2 0 1 ہوتا ہے یعنی کہ یہ دیکھیں 3 1 پلس 1 آجائے گا تو اب ہم کیا کریں گے اس میں ویلیوز پٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ویلیوز پٹ کی ایکی پاور زیرو 2 کو زیرو ایکی پاور مائنس زیرو آپ لگانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ مائنس زیرو لگا لیں نہیں تو زیرو کے ساتھ مائنس پس پرک نہیں ڈالتا ایکی پاور زیرو ون آگیا کوز زیرو ون ٹو سے ملٹیپلائے کیا ٹو آگیا ون میں نے آپ کو پٹ کر کے دکھا دیا اب دیکھیں ون اور ٹو کو ایڈ کریں 3 3 اور 1 کو ایڈ کریں 4 1 اور 1 کو ایڈ کریں 2 تو آپ کے پاس آجے گا 4 بائی 2 اسے کٹنگ کریں 2 1 0 2 2 0 4 تو آنسر آپ کے پاس آجے گا 2 نیکسٹ ہے آپ کے پاس question number 9 limit x goes to 0 ln 1 minus x square ln cos x ٹھیک ہے اس میں 0 put کریں 1 minus 0 cos 0 1 ہوتا ہے تو آپ کے پاس آجے گا ln 1 ٹھیک ہے 1 minus 0 آپ کے پاس 1 آجے گا ln 1 جو ہے وہ equivalent ہوتا ہے 0 کے calculator سے لے کے دیکھ لیں آپ ln 1 0 کے یعنی کہ یہ کیا ہو گیا یہ آپ کے پاس 0 by 0 فارم آگی آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس 0 by 0 فارم ہے تو ہم use کریں گے l lupital rule آپ دیکھیں ln x ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ln x کا derivative آپ کے پاس ہوتا ہے equal to 1 by x ٹھیک ہے اور پھر ہم again derivative لے لیتے ہیں x کا ٹھیک ہے d over dx again لے لیتے ہیں x کا تو یہ dx آجاتا ہے dx dx سے cancel ہو جاتا ہے یا اس کا derivative 1 آجاتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ چیز ہے اس کا derivative 1 by کی فارم میں لکھیں گے آپ کے پاس آگیا 1 over 1 minus x square again derivative لیا 1 minus x square کا 1 کا derivative 0 آگیا minus x square کا derivative آگیا minus 2x یعنی کہ اس کا complete derivative آپ کے پاس آگیا minus 2x over 1 minus x square اب اپنے derivative لینے cos x کا ٹھیک ہے ln cos x کا آجے گا 1 over cos x 1 over cos x again cos x کا derivative لیا تو آگیا minus sin x یعنی کہ آپ کے پاس اس کا complete derivative ہی آگیا اس کی تھوڑی سی simplification کریں گے کیا یہ آپ کے باس divide میں ہے multiply میں change ہوگا ٹھیک ہے جب یہ multiply میں change ہوگا آپ کے باس cause x اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے اور sin x آپ کے باس نیچے آ جائے گا اس کے ساتھ minus sign بھی آگیا یعنی کہ آپ کے باس multiply میں change ہوگا تو یہ چیز آ جائے گی اب minus minus سے آپ کے باس cancel ہو جائے گا 2x کو cause x سے multiply کریں گے 1 minus x square کو sin x سے تو آپ کے باس آج گا 2x cause x 1 minus x square sin x اب آپ لے کے کرنا ہے اس میں limit put کرنی ہے 0 ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آ جائے گا تو ساری term 0 ہو جائے گی sin 0 0 ہوتا ہے ساری term 0 ہو جائے گی یعنی کہ ایک valent to 0 by 0 form آ جائے گی تو again using alupital rule using alupital rule کیا کریں گے اوپر بھی derivative apply کر دیں گے نیچے بھی derivative apply کر دیں گے اب دیکھیں اوپر بھی x ہے cause x ہے دو values ہیں یعنی کہ product rule لگے گا نیچے بھی 1 minus x square sin x ہے x کی دو values ہیں product rule لگے گا limit x goes to 0 اپنے پاس hesitیز آجے گا 2x ہے ٹھیک ہے 2x hesitیز آجے گا cause x کا derivative ہوتا ہے minus sin x 2x hesitیز آگیا cause x لگا آگیا minus sin x ٹھیک ہے اب آپ کے پاس 2 cause x hesitیز آجے گا x کا derivative 1 آجے گا 2 cause x hesitیز آگیا x کا derivative 1 ہوتا ہے اسے میں نے نہیں لکھا اب نیچے اپنے product rule لگانا ہے 1 minus x square آپ کے پاس hesitیز آگیا sin x کا derivative آگیا cause x ٹھیک ہے plus sin sin x آپ کے پاس hesitیز آجے گا اس کا derivative لیں گے 1 کا derivative 0 آجاتا ہے minus x square derivative آجاتا ہے minus 2x یعنی کیا آپ کے پاس آجے گا minus 2x sin x minus 2x sin x آگیا آپ کے پاس اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں 0 put کرتے ہیں x کی جگہ دیکھیں جہاں جہاں x تھا میں نے 0 لکھ دیا ہے یہ 0 آگیا sin 0 آگیا 2 cause 0 آگیا 1 minus 0 cause 0 اور یہاں پہ x تھا 0 نہیں تھی ساری term 0 ہو گئی اب دیکھیں sin 0 یہ 0 کے ایک ویلنڈ ہوتا ہے cause 0 بان کے ایک ویلنڈ ہوتا ہے سار 2 ہے باہر کیونکہ آپ کے پاس باہر 2 آجائے گا ٹھیک ہے cause 0 ایک ویلنڈ ہوتا ہے 1 minus 0 1 کے ہوتا ہے 1 کو 1 سے ملٹیپلے کریں آپ کے پاس 1 ہی آجائے گا 1 کو 0 میں آجائے گا یعنید کیا آپ کے پاس آجائے گا 2 بائی 1 2 بائی 1 2 کو 1 پہ ڈیوائیڈ کے آنسر آگیا ہے 2 next ہے cause number 10 limit x goes to 0 pose hyperbolic x minus pose x over x sine x ٹھیک ہے ہم نکے کرنا ہے limit دیکھنی ہے اس میں پھٹ کر کے pose 0 1 کے ہوتا ہے minus pose 0 1 کے ہوتا ہے ٹھیک ہے sine x 0 کے ہوتا ہے ویسے بھی item 0 ہے یہ 0 آجائے گا 1 میں سے 1 کو minus کریں آپ کے پاس 0 by 0 form آجائے گی ہم لکھیں گے یہ ہمارے پاس question ہے equivalent to 0 by 0 form آگئی اب 0 by 0 form آگئی تو using alupital rule using alupital rule اب کیا کرنا ہے آپ نے اوپر اس پر اس پر بھی derivative apply کر دینا ہے ٹھیک ہے d over dx اور نیچے بھی آپ نے derivative apply کر دینا ہے ٹھیک ہے اب pose hyperbolic x کا derivative کیا ہوتا ہے نیچے description میں میں نے آپ کو all formulas کا link دے دیا ہے اب وہاں سے سارے formulas دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس derivative integration کے سارے totally formulas ہیں trigonometric کے بھی جو اپنے معیت میں use کرنے ہوتے ہیں pose hyperbolic x اس کا derivative کیا ہوتا ہے اس کا derivative آپ کے پاس ہوتا ہے sin hyperbolic x ٹھیک ہے pose x derivative minus sine x دونوں نے ملکے plus بنا دیا sine x آگیا نیچے دو values x product rule لگے x آپ پاس asities آگیا sine x derivative آگیا pose x sine x asities آگیا x derivative 1 آگیا 1 آگیا میں نہیں لکھا ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے اس میں put کر 0 اس میں 0 put کیا 0 آگیا sine 0 0 آگیا یہ x کی term تھی ٹھیک ہے 0 آگیا پوری term 0 ہو جائے گی یہ بھی 0 اب یہ ہمارے پاس ہے 0 by 0 form تو ہم again use کریں گے allupital rule اوپر بھی derivative لیں نیچے derivative لیں sine hiperbolic x derivative cos hiperbolic x sine x derivative cos x product rule minus x sine cos x cos 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 x limit put 0 cos 0 cos 0 1 0 1 values put 1 plus 1 2 2 2 1 2 1 2 2 7 8